سوار تو سرور صاحب بیدہ بھی ہونا نا کہ مسلمانہ نے یہ خلافت جڑی جو برباد کر کے ملوکیر کی اپنے رمض کرلے یہ نمازان روزہان تو وردہ سوار ہے کہ حضور نے جرا سسن ملتا برباد کیوں کی تا بھی پوچھو اس طرح جی گل کوئی اے لمبیاں چھوڑی ہیں گرلان جڑی ہیں نا میں اسے تو نہیں چھیڑے ہیں ساری ہیں نہیں میں صرف اشارہ ہون کرتا جب انہوں ملنا شروع کرو سارے حال ہو جانے حضرت حسین روزہ کو بحکمہ یزید قطر کیا گیا یا یہ ان کوفیوں کی سادش تھی جن لوگوں نے حضرت حسین روزہ سے بیعت کرنے کے لئے آپ کو بلایا تھا آج کل سارے پڑے لکھے بچے جاندے دس انفارمیشن آن دے حکومت جڑی نو غرت اتنا لوگانو دیندی ہے تاکہ کامجڑا خراب پیتا دے یزید در دی حکومت جڑی نو کنائی تیل پا کے نہیں ساؤں گا پھر لوگان شاڑی بن امیوں وہ بھی افسانیں پھیلاؤں دے رہا ہے کہ حضرت حسین روزہ سے باپس ہونا چاہوں دے سی وہاں دے سی میں نے یزید کو رہ چلو انہوں نے لوگ روک دے رہے سی بڑے آن دن آ لیں گے تاکہ دریر بنے سارے چوٹی دیا صاحبت جونا روک دے میرے خطبے سے تو انشاءاللہ ان چھپ جانگے اکھاں کھل جانگے ایک گل بھی سچی نہیں نہ کسے نے انہوں نے روکیا نہ انہوں نے ساتھیاں کسے غداری کیتی ہے نہ خات لکھنا رہے ہیں کسے کوئی بے ایمان سے یہ ساتھ چوٹیا کہ سارا نظرہ انہوں نے پاتتا ہے ایسی کوئی گل نہیں ہوئی جنہاں خات لکھے سے انہوں نے جانا دیکھیں اور بڑے چوٹی دے لوگ سے کوئی گہرے گہرے نہیں سے وہاں حسین ہوتے رہا سی کوپے چھپنے والد دے نار بھی ہوتے رہا سی وہ جانتا سی بندے کون ہیں اور وہاں جو کسے نے بھی نہیں کسی نہ دیا میں دیکھنا کہ بڑے بڑے جامعہ لکھتے ہیں کہ سلیمان میرے صورت سبائی لی رہا تھا یہ تو میں آنا انہوں نے بلڈوز کر دیو کہ سلیمان میرے صورت سبائی ہیں صحابی ان جلیل ان نبیل ان فاضل ایدہ آلہ درجتہ صحابی جنہیں اپنے کر میٹنگ بلائی معاویہ مر گیا عزیز نے مسلط کر گیا پتا چلیا کہ حسین نے بیعت پر انکار کرتا شکرہ اٹھو اور استاغود دا مقابلہ صحابی اور صورت اور باچوئی بدلہ لین اٹھا تواب ہوں اپنیاں جاناں دیتی ہیں کیوں چھوٹ بول دے نہ بھی یہ گلکڑی ہوں دے نہ حدیثی کتابوں پڑھ دے نہ رابیان تجرہ علماء نے لکھیا میں تجھے اس فتنے دا تورے سامنے اشارہ کیتا کہ چھوٹی جی گل نہیں در پردہ چوند ہے کہ جو ساڑے سالف نے لکھیا رابیان تجرہ کتاب دریا برد ہو جائے جب دعا کھیلہ تحضیب تحضیب کرو امام زہبیدین کرو ہم نہیں ساڑے بزرگ ساڑے بہکو بھائی جو پرویزنیاں لی گیا لیا سارا پشرہ لکھا دریا برد کرو تو انہوں کے نمی بھئی ہوئی ہے نہیں تے کتابوں دے نہ لاؤ ابن تیمیہ ہے ابن کسیر ہے زہبی ایک امام بھالا شیعہ نہیں سی جنہوں تو ہی مندج سالفی سی میں رہا ہم چاہوں کٹ ہو رہی ہے کتاب میں جنہیں کہ آپ عزیز بڑھانے ایک سی جو حسین ایسی کیوں ایک نوائی دین تو سی پھیلانا شروع کرتا لیبل کی لاتا کہ اسی صحابہ دی عزت بڑھا رہے بلکل چوٹے حسین صاحبی نہیں خدا باپ علی صاحبی نہیں جتھے جلسہ ہو رہے ہیں جس مسجد سے درس ہو رہے ہیں اور ہی جا کرتا ہے علی دو یہ انہیں حسیتی نہیں رہتی جنہیں عزیز دی اور رہے حدیث آخوں دے بلکل خدا باپ علی صاحب ہو رہا اور ایک گمراہ کرنے کی ایک سادش ہے رب دا نہ لاؤ حسین نے سمجھ لی میرے خطے ہیں انتظار کرو کوشہ نہ چکا گل نہیں ہوئی نہ وہ واپس مرندہ ہونا آکھیا نہ عزیز کو جاندہ کیا نہ کسے صحابی ہونا رکھیا نہ خاتل لکھنا رہا تھے کوئی بے ایمان سی سارا کوئی عزیز دی حکومت کا کارنامہ سی عبیداللہ بن ازیاد اور عمر بن ساتھ سارے حاکم سی انہا اپنے حتی ہی ماریا اور صاحب ماندے بیس ہی ماریا کوئی انہوں سے صاحب کی کرنی یہ طریقہ رہا سب ان کا کہیں تو دکھائیں گے حدیثوں میں اختلاف ہے اب کچھ مدد سے یہ بھی چکر چلایا ہوا کہ چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں صحابہ اکرام کی عظمت ہے تو کہتے ہیں یارے حدیثوں کو مانے تو اس سے تو ان کی مڑی مکروح تصویر سامنے آتی ہے کہ وہ آپ اس میں لڑتے ہیں جگڑتے تھے لانت کرتے تھے اس طریقہ سے آلانکہ انہیں صحابہ سے کوئی حمدر دی نہیں مقصد ہے کہ قومت کو اپنی میراس جو ہے نا رسول اللہ کی حدیثیں سے الگ کر دیا جائے اس کے لیے یہ طریقہ کہ دکھایا جائے یارے ان کو اگر مانیں گے اس کا جواب وہ مسعودہ مبیت تھی جو دینہ امیر جماعت اور مسلمین انہوں نے پھر لکھا ہے کہ رسالہ کہ اگر یہی میار ہے کہ کیونکہ حدیثوں سے صحابہ کرام کی کچھ غرطیاں سامنے آتی ہیں تو قرآن کی طرف آگا اس نے قرآن میں سے نا شروع سے لے کر آخر تک جو ہوتی نا برائی کیا تھے کہ کہیں بھاگ گئے اللہ تعالیٰ کہتا تم نے شیطان کا کئی کام کیا جنگِ عوض میں کہیں مالے گنیمند وہ سارا اکٹھا کر لیا کہ اب قرآن کا کیا بنے اگر یہی میار آ رہا ہے کیوں نہیں مانتے کہ وہ انسان تھے اچھائیاں ان میں بہت تھیں مگر غلط ہے اس نے کہا حدیثیں چھوڑو یہ قرآن ہی آ جا سورہ جماعت کیا کہتی تکمبر خطبہ دے رہا تھا بھاگ گئے تھے لوگ یومِ حنین میں کیا ہوا تھا اللہ کہتا تمہیں جگہ نہیں ملتی نبی کو تنہا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اہد میں آتا سورہ عمران نبی پیچھے سے آوازیں دیتا تھا تو موٹھائے بھاگ گئے قرآن میں سے اس نے بہت اچھا کیا اس نے کہا اگر یہ ہے نا بات کہ حدیثوں سے کوئی غلطیاں سامنے آتی ہیں تو قرآن کی طرف آ جاؤنا پھر پھر تو قرآن بھی چھوڑنا پڑے گا شبال احترام سامین کرام بنی اسرائیل دی بربادی دی اسباب بیان کردیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جب ان علماء مسئلت دینی دا شکار ہو جاندے علماء دین دیر طبلک ناراض نہ ہو جائے یا کوئی ایسی بات نہ کیئے جب انہا لوگ جرا سارا ساتھ نہ چھڑنا اوہ دین پھر مٹ جاندہ اوہ دین چھپا دن دے اس لئے غلط اور صحیح ملا کے اوہ زہر لوگانو نگر باؤن دے رہن دے جب انتیجے جا اور باطل پہ حق نو ملا کے پیش کرنا ایس دور کے فتنہ بہت ترقی کر گیا اے یقین دیانوں میں دوکھ پرے انداز منجلہ تورے سامنے حارات پیشلے بیان کر رہا اے کوئی منہ سے مزا نہیں ہوا میں دیکھنا کہ فتنہ اتنا زور پکڑ گیا جنہوں تاریخ فتنہ ناصبیتان سے ہے اور کوئی چھپے بھی نہیں اپنی کتابوں سے علانیہ لکھ دیا ناصبی بانیوں کے لئے کراچی تو تو انہوں نے میرا دشمنان اہل بید علانیہ آن دے کسی رسول اللہ خانز آن دے دشمن مروان اور دی نسل سی نٹ گیا اسی مگر اس دور بہت زور پکڑ گیا اور انہیں حب صحابہ دا لبادہ اور کے کسی صحابہ اکرام دا دفاع کر دیں بخانڈہ بنا لیا کہ صحیح حدیثان دا انکار کری جو مکر دے جاؤ کہ کوئی حدیثان نہیں اور جنہیں اصلی انہوں چھپائی جاؤ اپنے چھوٹیاں چھپی جو اتنا لٹریٹر ہے بجلہ آدمی ایسے کوئی متعادہ کر دا انہوں پتا ہے بھی یہ طوفانیں بدتمیزی کس طرح برپا ہویا اندازہ ہی کوئی نہیں بھی ہر مینڈک جلاؤ ٹرہا رہا ہر جگہ تو آوازہ آ رہی ہیں بیزید امیر المومن سی موابیہ برعک سی علی چوٹھا ہے حسین چوٹھا اور اہل سنت انہوں حضم کری جانتے دیو بندی اور اہل حزیث لوگ کوئی نہیں سوچ دے پہ اپنا کارا جنہوں انہوں نے اگل آ رہے ہیں جب پہلے تین خلیفہ ساڑے صحابہ ہے اور وہ سارے لئے قابل احترام ہے علی اغضی اور حضی اہل سنت انہوں نے دی خود قابل احترام ہے اپنا ہی پیدا کرک کری جاندے اور گوڑی زہر دی اس تو نکڑی جاندے انہوں نے صحابہ کرام با دفاع اور صحابہ کرام تو مراد صرف ہو لوگ ہے جنہوں نے اسلامی حکومت انہوں نے طباق دیتا پہتے ہیں قیامت زندہ مالک نہیں مالک یومی دین اللہ مگر دنیا جنہوں نے اسلام نہ جو کرنی سے وہ کرتے ہیں جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب لہندہ سے انہوں نے اٹھتا اور وہ دی بجائے انقلاب اور خلافت علی الملک جدا عنوان ابن خلدون نے رکھا کہ خلافت نے بادشاہت بدل دیتا اور چودان سو سال ہو گئے اسے بادشاہت انہوں پہتے ہیں مسلماناں دوبارہ اور حرید العزادی تاریخ نہیں آپ تاریخ کی پناہ لیں دے جنہوں انہوں نے صدا کرنا ہوں دا اوہی کتاب ماں صحیح بن جاندی ہیں انہوں نے حوالے دینے شروع کرنے دے حدیثی کتاب ماں آتھنے ہی لاؤں دے بھی حدیثی کتاب ماں جب سب کوئی بیان ہویا کہ آگ گل ہوئی سی جیتے صحابی نے حدیث بیان کی تھی اتھو پڑو تو آجے سامنے صحیح آوے بھی اس امتنا حادثہ کی ہویا رسول کریم علیہ السلام تو ایڈی چھٹی بعد ہے کہ ساری دنیا مسلم غیر مسلمان دی ہے یار اسلام چلنے رہا حمدہ جہتی سالی چل رہا اے نہیں چلنے رہا کوئی نظام بسو سے ہی فیل ہو گیا سی اے جیتے تو جان چھڑاؤ لی اور صحیح حل کر لی کہ اسلام کوئی خرابی نہیں نہ نظام کوئی نقص ہے اے مشین بلکو ٹھیک ہے مگر چلون والیاں دی غلطی پا رہا ہوں کام دی رہا ہو خراب ہو گیا اے چلون والیاں دی غلطی نہیں من نہیں کہ اللہ اللہ نے معاف کرے غلطی یہ نہ کوئی یہ نظام تو کوئی خرابی نہیں اسلام زیر اعتاب لے ہونا کہ دین ہی خراب سی جائے چلون والا ہے کہ بڑے ولی سی تو نیک سی مگرے تحقیل تکی مشین سا لے بے گئی نہ اسلام بالکل برحق کے عردین ہے صحیح ہے چلون والے بازجوزے بے اکڑے نیک رسالے سی انہوں کوئی کام نہیں ٹھیک ہوئے اور اے اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس بھارے ہی فرمایا اس جو صحیح حدیث آجا اس تو صحیح حدیث دے انکار دا ایک چھوشہ ہے پرویزی تے وکھ رہے ہیں اے خود ہے گروہ ہے لے حدیث دے رہے اور جو بندی آسے منکر حدیث ہوئے ہیں کہ صحیح بخاری ابو طالب نے رسول اللہ دے افاظ کی تھی مکر کا اے کتاب آؤں نہیں اور میں اگرے جو میں پڑھنی ہے کفیل محمد میں نو پہجی توفل جاؤں حرامیہ نے دکھا کہ ایک دن بھی ابو طالب نے نہیں پاہا اے دین ہے دس رہے اتنے کپڑوں کہ آسمان دا سرد گواہ کہ ابو طالب نے حضور جی حفاظ کی چیمہ انکار کرنے ایک دن بھی نہیں دی انہیں کچھ سمال رہا اے زبیر نے آپ بے تائنے پاہ اس تو بندیو خدا دیو کوئی نہ چیخیاں چلایا کرو کہ مغلی ساکھ کی کر رہا مغلی ساکھ دین بچا رہا دین تھوڑی پہ رہا ہے توکھا دے کے کسی صحابہ کرام دے آشکیاں کسی صحابہ دین ہیں انہوں کوئی محبت کی صرف دین مشکوک کرنا چاہوں دے ہر گرنو شاکست پا جا ابو طالب نے اسمال رہا ابو طالب نے اسمال رہا ہرانکہ حضرت عبداللہ ابن مصعود رضی نے فرمائی کہ ست کول اسی بندے سی جنہاں نے اسلام دا اعلان کیا باقیوں نے دل چرکیا ستہ ساں اعلان کیتا نا لکھے ابن مادر بنیان کی طرف انہاں جو فرمایا ابو بکر نے وہ دی قوم نے بچا جا وہ دی برادری تقریح سی انہاں نے کچھ نہیں کہا رسول اللہ نے اللہ نے چاچے دے دری یہ محفوظ کر لیا ابو طالب چاچے دے دری رسول اللہ دی آردہ دشمن نکلیا جہنم چلالی اس تو اللہ دیر بن دے تاریخنی کہانیاں نے یہ دین کا مسئلہ ہے کہ مومن مرنا چاہوں دے دی اللہ دے دربار تیش ہونا کہ آل محمدی محفوظ لیا کے جانا یہ نہیں جانا چاہوں دے نہیں جانا چاہوں دے چوانی مرضی مقام دو میں ہے جنت بھی ہے جنت بھی ہے جنت بھی ہے بجر جانا چاہوں دے شاک پورا کرو مگر اللہ دے رسول اللہ دے پوچھ رو تو انہوں آمین اس کی کیان لیا رفاہ ذہن کرنے سینے تا سپنے لیا حدیثان بس لیا بخاری شریفیات کڑی کتاب جو دے میرے نئی چپٹر بکھ رکھ رکھ کہ رسول اللہ دے خاندان بچی دیکھتے پیغمبر خدانو کو مرضیو دے کہہ دے کہیاں نے کیا بھی ہے کہ نبی پاک نے نواسے ہون پاروں شانہ بیان کیا کتابہ ہی لکھتے تھا حرامی آن کہ نبی نیسے ہوئے دو تیسی استعاف دے ہم دے رہ اے ملون ہو چکے بلکنے دے خدا دی لانت ہو چکی ہے انہوں دے مکارے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمائے جہنم دیانا ہے بغضی آر محمد رہ کے جنب اے سن لو سلسلہ تلہ حدیث سید پائی حکومتہ زور لائے مرلامان لائے ہون بھی کتابہ دے تیر تو انہوں پتہ بھی لوگ تندے میں نو خبر میں جاننا کہ میں بارشنی چنا کتابہ دے رات حرامی لکھ رہے کہ حسین باغی ہے چوٹھا سیدنا یزید ہے اے نا ظالمان با مقابلانا کریں اور میں قیامت دن ظالمان دی کھڑے ہونا اس تو میری زبان نہیں کوئی اس بارش بان کرسے اللہ کہ حسین دا دفاع نہیں کرنا ایک بھی مرد ہویا اور وہ دی بخالفہ دی تسی مرد نہیں اور لوگاں ٹانگر چاہتے ہیں انجھے جے پولیٹیکل برنڈر ایک سیاسی غلطی ہے اور بے وکوفی ظالم دیو پچھرو تو ہڑے جیسے دوسوے اندر ہی بڑھ گئے بیجے نتیجے دنیا کی مصابت ہوگی آمڑی اور آج تیکھو مروح کیتا ہوں گی تو اسی روندے جیسے بساڑا حکمرانے کرنا ہے اے حکمران پھالے ہیں اس درختہ جڑا بیجیا سی سے اس وئے کھڑے ہو جانا دے اس وئے ہڑے راستانہ رک جانا اس وئے نظریہ ضرورت تو ہڑے پیٹس پہ گیا بے نہیں مجبوری یا جلو جڑا بے گیا بے گیا بیڑا گھر کر کے بے گیا اس وئے ایک مرد نکلیا اور اس مرد نے جوڑا کام کرنا چاہیتا اسے کیتا اور وہ کام مگرے جو میں انشاء اللہ سامنے حضر رسول اللہ کہا گیا